اچھا ہے ویس بھائی یہ ایک بھائی ہیں ان کا سوال ہے کہ آپ زیادہ تر بات کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں صدارتی نظام کی تو وہ کہتے ہیں کہ شرعی نظام کے نفاظ میں کیا کا بات درپیش ہے اور شرعی نظام سے مراد وہ نظام جو کہ اغوانستان میں قائم ہوا ہے یعنی آٹھ ماہ ہوگ جو کہیں تقریباً سے اور کافی یعنی کہ کامیاب بھی جا رہا ہے دیکھیں یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ پاکستان قرمہ طیبہ کے نام پر حاصل کرے گا تھا اور پاکستان میں مطلب کیا اللہ یا حریب اللہ محمد الرسول اللہ کے ہمارا نعرہ اور سنوڑن تھا اور یہ ہمارا عبادہ تعالیٰ رب العزب سے کہ ہم پاکستان میں پاکستان کو اللہ کے نام پر حاصل کر رہے ہیں اور اللہ کے نظام پاکستان میں قائم کر رہے ہیں تو اس کے ستر بہتر سالوں سے یہ کمپیٹیشن کوشش چل رہی ہے کہ کسی طرح اسلامی نرامیہ پر قائم ہو جائے لیکن وہ نہیں ہو سکا تو یہ مجھے آپ کو ہم سب کو فتح ہے رہے ہیں اس میں کیا تفسرہ در سکتا ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ جو کولونیل راج تھا وہ ہمیں اس طرح سے آزاد نہیں کر رہے ہیں جیسے ہم سنوڑین کے آزاد ہیں وہ بہت سے یہاں پر ایک ایسا سسٹم چھوڑ کر رہے ہیں کہ جس سے جان چھوڑانا ہمارے لیے مشکل ہی نہیں اور نمکن رہا ہے انشاءاللہ فیچر جن کو وہ چین ہو جائے گا لیکن ابھی تک جو سسٹم ہے ہم اسی کے چندر میں مخصر ہوں یعنی ایسا یہ ہے کہ کوئی قیدی ہو یا کوئی غلام ہو اور اس کو اس کا آقا کہہ کہ میں جنہیں آزاد کرتا ہوں میں جنہیں خات سے گا میں جنہیں آزاد کرنا اور اسے دلدل میں لے جائے اور جب وہ دلدل میں اچھا خاصا دھنس جائے اور اس کے نکرنے کا کوئی چانس نہ ہے تو اب اس کا ہاتھ چھوڑ دے اور اس کو بولے کہ میری طرف سے تو میں آزاد ہوں اب وہ اس کی طرف سے تو آزاد ہو گیا لیکن اس کو دلدل میں پسا کر اب وہ جا رہا ہے کہ وہ جس کے اندر وہ پستہ ہی چلا جا رہا ہے پستہ ہی چلا رہا رہا ہے تک کہ مرنے کے لئے وہ ہو چکا ہے تو وہ غلامی سے انٹل کر دلدل میں پس گیا تو یہی معاملہ کو ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہمیں تو یہ کرتا ہے کہ ہم اس غلامی سے آزاد ہو گئے لیکن ہم زیادہ غلامی سے آزاد ہو کر ڈیماؤکریسی کی اور اس جو اسٹیبلشمنٹ کا سسٹم ہے جو سسٹم آف کوورننس ہے اکمامک سسٹم ہے اس سب کے چوبن میں بلکل ہنس کے رہے ہیں اور ہنستے ہی چلے جا رہے ہیں ہنستے ہی چلے جا رہے ہیں اور اس سے نکلنا اور اس سے نکلنے کا صرف ہی کے رستہ ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک ایسی غلامی میں پڑھی ہوئی تھی جس سے نکلنا ان کے لیے کوئی اس کی صورت ہی نہیں تھی اس قدر وہ غلام تھے اس قدر غلام تھے کہ ان کے پیدا ہونے والے ہر بچے کو غتل کر دیا جاتا تھا زبا کر دیا جاتا تھا اس قدر ظلم تھا امیجن کریں ہم یہ پڑھ کر سن کر گزر جاتے ہیں امیجن کریں کس قدر ظلم تھا اور اتنی ان کے اندر حمت نہیں تھی کہ وہاں سے بھاگ ہی جائیں کوئی چھپکے نکل دیں کس قدر ظلمی کی صورت پر آئے لیکن اللہ رب العزت کی جب مدد آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے وہاں سے نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے الہت دنیاں ترمید رہے نام رکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو یا ورین اسرائی نسکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین اللہ تعالیٰ نے انہیں سارے جانوں پر وزیرت اللہ تعالیٰ نے اور جو ان کے پر ظلم کرنے والا اللہ تعالیٰ نے اسے دھزا کر گھر کر دیتا ہے تو اس غلامی جس کے اندر ہم بھی پسے ہوئے ہیں پسے ہوئے ہیں لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ ہم اس سے نہیں نکل سکتے ہیں یا ایسی دلدار ہے جس کے اندر ہم دستے ہی چلنے دارے ہیں اس سے نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہم کو اللہ تعالیٰ نے نکالا تھا ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس سے مانگیں کہ اے اللہ اس غلامی سے نکلنے کا ہمارے پاس کوئی چارہ کو رستہ نہیں ہے تو ہی ہمارے پاس کوئی چارہ کو رستہ نہیں ہے اور اس غلامی اور ظلم کے چکی سے ہمیں نکال وہ جب ہوگا تو تب ہی انشاءاللہ ہم اس سے نکل سکیں گے اور پاکستان کے اندر میں اسلامی نظام آ سکے گا اور اللہ کی رحمت یہ ہے جس کے ذریعے سے پاکستان میں بھی یہ معاملہ ہوا ہے اور اس کے اندر کافی شورٹ کمیں جائیں لیکن بہرحال وہی طریقہ ہے جس سے ہم بھی اس غلامی پریشانی سے نکل جاتے ہیں پاکستانی نظام آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نوم میں جو بیان کرمائی ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ کَانَ وَفَعَرَا يُرْسِلِ السَّمَاءُ عَلَيْكُمْ مِدْرَا وَيُمْدِدْكُمْ بِيَمْوَالِمْ وَيَجْعَلْنَكُمْ مَنْخَارَا کیا عظم اللہ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے کہ اے لام ان کو بتایا ہوئی تا اَنَّهُ عَلَيْقُمْ اِنَّهُ کَانَوْا فَعَرَا تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا اُرْسِلِ السَّمَاءُ عَلَيْكُمْ مِدْرَا اللہ تعالیٰ سے تم توبہ کروگئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پر باشیم برسائے وَيُمْدِدْكُمْ بِيَمْوَالِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ الْهَارَا اور اموالی ووالین ویج آلکمان ہارا ہو رہا کر اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دوزت عطا فرمائی گا strength عطا فرمائی گا human resources عطا فرمائی گا تمہارے یہ نینے جاری کرما دے گا تمہارے سائے problèmes سور ملک ہیں یہی کام ہم نے بھی کرنا ہے وہ کام پہنے تو نہیں بات مانی سے تو اللہ تعالیٰ نے اسے غر گر بھی اعتباء کرنا ہے تو ہم نے یہ کام ہی کرنا ہے ہم نے کہنا اللہ تعالیٰ کو رسی کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے اور کمیتر میں ساتھا مجھے 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 مجھے